ریاست یہ تحق کر رہی ہے کہ اب ذرہ انقلاب لے کے آنا ہے اور یہ خانے وال میں موڈل ایک ریکرچر فارم کی تتاہی تقریر تھی جہاں مزیر پیال شرکت یا تارک بشیر چیما صاحب بھی مخاطب تھے اور محسن نکوی صاحب تقریر نے آپ نے سنی آرمی چیف آئے تھے جی آرمی چیف وزیراعظم نے آنا تھا وزیراعظم محسن کی خرابی کی ویسے نہیں آ سکی یہ بائی سو پچاس اکڑ کا ایک فارم موڈل فارم تھا جس کو انہوں نے دکھایا کہ کیسے پانی کم پچاس فی سے لگا آگے کم پانی سے اچھے بیچ سے اچھی پیداوار حاصل کر سکتی ہے اور لیکن اس کو آگے پھیلانے کی بات بھی کر رہے تھے کہ پانچ لاکھ اکڑ تک جانا اور جو بنجر زمین نے چولستان کی تھر کی ان کو بھی عباد کرنا ہے لاکھوں اکڑ جی منصوبہ تو اچھا ہے اس میں جان نظر آتی ہے وہ جو تقریب تھی اس میں جو آرمی چیف کی تقریر تھی اور جو ہمارے وزراء کی اور نگران وزیراعلا کی تقریر تھی اس میں میں نے آپ سے بات کرنے تھے ایک اعتراض تو یہ اٹھا کہ جناب جو سیپا سالار نے کہا تاریخ بشیر چریمہ صاحب نے کہا کہ ہمیں شرم آ رہی ہے کہ ہمیں آپ سے فوج سے مدد مانگنی پڑھ لی ہے اس کو انہوں نے جواب دی ہے کہ یہ میرے لئے تو شرم کی بات نہیں قوم کی خدمت کر رہا ہوں فخر کی بات ہے شبہ جات میں تعاون فراہم کرنا پڑتا ہے اور جب وہ تعاون فراہم کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں تو اس پہ اتنا اتنا بڑا سوال یا نشان اٹھتا ہے جی آپ کیوں کر رہے ہیں سیوال ادارے جو ہیں وہ کام نہیں کرتے ابھی تو آپ دیکھیں اسی تقریب میں وزیراعلا پنجاب کہہ رہے تھے چیما صاحب سے کہ جو کارٹن ریسرچ کے ادارے ہیں وفاقی اور صوبائی وہ آپ اپٹرما کو دے دیں کیونکہ وہاں خاک چھن رہی ہے ایک اور بھی انہوں نے کی ان کا بیج بیج کی منظوری جب اسنا بہت سے ہو جاتی ہے تو پنجاب میں بھی دوسروں قوات ڈالی جاتی آپ یہ دیکھیں جو سرکاری ادارے ہیں ریسرچ کے وہ آپ وسائل فرام نہیں کر رہے ہیں نہیں ان کے پاس ایڈی نہیں ایک زمانہ تھا کہ یہ محکمہ ذرات سے سارے کام کرتا تھا پھر جب ہر اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لیں گے تو لوگ کیا کریں گے اب تو غیر معمولی حالات ہیں نا آپ کو جدیج ٹکنالوجی سے آپ کو ایک انقلاب برپا کرنا ہے تو فوج جو ہے فوج کا اگر فوج تعاون کرتی ہے تو اس میں شرم کی کیا بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کے بغیر معیشت اور معیشت کے بغیر سیکیورٹی نا گزید ہے یہ اس تدلال دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پانچ شعبوں میں تعاون کرنے جا رہے ہیں یہ زراد میں مائنز اینڈ منورز میں آئی ٹی میں اور دفاع تو ہے یہ آرمی چیف نے کہا نا انڈونیشیا کی فوج یہ چین کی فوج پیپلز لیبریشن آرمی پیپلز لیبریشن آرمی کیسے تعمیر کی انہوں نے چائنا کی انڈونیشیا کی پاکستان کی فوج بھی کر سکتی کرے اس میں کیا مضائقہ ہے کہاں لکھا ہے دستور میں کہ پاکستانی قوم یہ اپنی فوج کے ساتھ مل کے یہ کام نہیں کر سکتے آپ یہ دیکھئے ابھی تو معاملہ بالکل اور ہے یہ خود آپ قبر باجرہ صاحب ہیں ان کا تو کوئی نام نہیں لیتا نا کوئی اور وہ ہمارے جو آئی ایس آئی کی سابق کیا تھے فیض حمید صاحب جنرل فیض حمید وہ ابھی اس دور میں بھی یہ ہوا نا فیٹف کی گریلس سے نکلے ہم نکلے ریکوڈک ریکوڈک کا جو معاملہ تھا گیارہ رابڑالر کی پینلٹی لگ گئی تھی نہیں تب تو بڑے فخر سے فوج کے ساتھ مل کے نہیں نہیں تب بڑے فخر سے اس جوائنٹ وینچر کو پیش کیا جاتا تھا حکومت نے وہ باجوہ صاحب کے ساتھ مل کر وہ گیارہ عرب ڈالر کی پینلٹی ختم کی معاہدہ جو ہے اس میں پاکستان کا حصہ بڑھ گیا ساٹھ فیصد ہو گئے اور پھر وہ آپ نے دیکھا جو کارکے ایک عرب ڈالر کی پینلٹی پڑ چکی تھی پاکستان کے عدالتی نظام پر اعتماد ختم ہو گئے لوگوں کا پینلٹیاں پڑ رہی تھی اس وقت فوج نے معاونت کی معاملہ یہ ہوا کہ فوجی قیادت جو ہے اس نزاکت کو نہیں سمجھ سکی کہ سیاست کہاں شروع ہوتی ہے اور حکومت کہاں ختم ہوتی ہے وہ جو باری ایک لائن ہے لائن تھا بگر اس میں وزیراعظم کا بھی قصورتہ نا اس وقت کے انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد اس میں بھی ان کی کے لیے بھی ان کو جھوک دیا جھوک دیا اور اب خود اطراف کرتے ہیں مگر میں کہتا ہوں کہ بھئی کو اچھے کام بھی یاد رکھ لیں اور آج یہ کھڑے ہوئے ہیں آرمی چیف اب ذریع انقلاب لانے کی بات کر رہے ہیں وہ کہتا ہے پیچھے موڑ کے ہم نہیں دیکھ سکتے آپ وہ کہتا ہے ہر قیمت پر کشکول توڑنا ہے اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے اپنی آمدن میں اضافہ کرنا ہے آئی ٹی کے شعبے میں اور اس میں انقلاب برپا کرنا ہے زراعت میں تو اس میں کیا مضائق ہے سیبھل نتاروں کو بھی آپ ٹک ٹاک کریں وہ بھی اس کے ساتھ چل پڑیں گے کام سب آلیں گے لاکھوں اکر چیما صاحب تو یہ کہنے لگے کہ ہم نے بھی کوئی کام کیا تو ہم بھی سرخ روگ ہوتے ہیں آپ کے سامنے ہمیں تو شرم آئے ہیں بہت کیا ہے گرین ریولیشن آیا ہے کہاں سے کام ہم نے آبادی جو بڑھا لی ہے پچیس پچیس کروڑ ہو رہی ہے آبادی خدا کے لیے اس کو بھی کام کرنے کی سوچیں اور جو کتائیاں ہیں اس میں ایک وضاحت یہ ہے کہ جب ایسی تقریب میں ہم جاتے ہیں اور اس کو ریپورٹ کرتے ہیں تو ایک صحافی کا کام یہی ہے کہ جو سونا ہے وہ ریپورٹ کرے ہم نے تجزیت اب پروگرام میں دے رہے ہیں اس کے اوپر بھی سیاسی جماعتیں مخصوص میری مراد پی ٹی اے بلخصوص وہ اتراز کرتی ہے جی آپ نے یہ جملے کیوں ریپورٹ کیے اور کیا ریپورٹ کیا اور انہوں نے خود کیا کیا وہ آپ نے مثال دے چکے انہوں نے سارے کام فوج میں جال دیئے اور فوج کو الجھایا انہوں نے معاملات میں جو نہیں الجھنا چاہیے تھا انہوں نے دھکا دیا ایک بڑا خفصت ان کا جملہ تھا بڑا اچھا مجھے لگا انہوں نے کہا یہ میرا تمہارا پاکستان ہمارا پاکستان ہمارا پاکستان ہمیں کرنا ہے وہ کہتے ہیں ماضی کی غلطیوں کو بھولیں تعمیر کرنی ہے ہاتھ سے ہاتھ ملائیں یہ بری بات کیا ہے تعمیر کرنی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آرمی چیف جو ہیں بلکل درست سمت میں جا رہے ہیں ایک ایک گزارش قدیر اعظم جو ہیں بلکل درست کام کر رہے ہیں ایک میں نے گزارش کی وہاں زمہ داران کے سامنے کہ اگر آرمی چیف یہ گفتگو کر رہے ہیں جس میں قطعی طور پر کوئی سیاسی گفتگو انہوں نے نہیں کی نہ کسی ماضی کی حکومت کے بارے میں بات کی جیسے باجہ سب کیا کرتے تھے بلکل نہیں ذکر کیا انسپریشنل بات کی انہوں نے آگے بڑھنے کی بات کی ایک میں نے گزارش کی ان کے سامنے زمہ داران کے سامنے کہ آرمی چیف جب گفتگو کر رہے ہیں جہاں تاریخ بشیر چیما صاحب کی گفتگو آنر جا رہی ہے محسن عقوی صاحب کی جا رہی ہے ان کی گفتگو کیوں نے دکھاتے ہیں نہیں انہوں نے روکتی تھا گفتگو دکھائی جانے چاہیے مجھے علم نہیں ہے آرمی چیف نے روکت دیا یہ جانا چاہیے کیوں نہ جائے ہمیں بھی انتظار کر اس لیے کہ لوگ سنے تو صحیح نا کہ فوج کے جو سپاہ سالا آ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس معاملے کے اوپر بلکہ ہونی چاہیے دیکھئے اس میں اب تو سر پر آپ کفن باننا ہے اور میدان میں اترنا ہے جو کتاہیاں ہیں ان کا عضالت کرنا ہے آبادی کم کریں اس کی کمپین چلائیں تعلیم وقت کم ہر شعبے میں کام کرنا ہے